ناکامیہ پیانا بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ موزمہ میں ایمان کی دعوت کی تبلیغ کی اور اس کے لئے مار بھی کھائی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے بھی مار کھائی دین کو پھیلانے کے لئے اور پوری دنیا کے اندر ہر خطے میں اسلام کی دعوت کو بچانے کے لئے اپنی جان کی بازی اپنا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں خرج کر دیا اور صرف ان کی یہی تمنا تھی کہ دنیا کے ہر عصے میں قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ہے وہ دنیا کے ہر کچھے پکے مکان کے اندر پہنچ جائے اور جو دنیا گمراہی کے دروازے میں کھڑی ہے وہاں سے نکل کر سیدھے راستے کے اوپر آیا اس مہین کے لئے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مدینہ و نورہ سے نکلی اور پوری دنیا کے اندر پھیل گئے جگہ جگہ لوگوں نے رکاوٹیں ڈالیں پریشانی ہوئیں لیکن کیونکہ وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صوبت میں رہے تھے تو کسی چیز سے گھبرائے نہیں مفضل باری تعالیٰ اور ڈٹ کر جو ہے وہ ہر جگہ انہوں نے مقابلہ کیا آج جو ہے پوری دنیا کے اندر دنیا اسلام کی پیاسی ہے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری خرابیوں کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہیں سوامی شاملال جی ایک رائٹر گزرے ہیں ہندووں کے انہوں نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب لکھی ہے اور کتاب اتنی زبردست ہے کہ بھی انہوں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی کچھ لکھ سکتے تھے اپنی طرف سے انہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کتاب لکھی تو ان کو لوگوں نے کہا کہ بھی آپ نے اتنی بہترین کتاب لکھی ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ سیرت پہ تو آپ کیوں نہیں خود حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو قبول نہیں کرتے تو انہوں نے ایک بہت تاریخی بات کہی ہے ہمارے لئے سبق ہے انہوں نے کہا کہ بھی جب میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ لکھ رہا تھا ان کی سیرت لکھ رہا تھا تو میرا دل بھی بار بار یہ کہتا تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں لیکن میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر مسلمان جو مجودہ دور کے مسلمان ہیں ان کے کردار کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول نہیں کیا جو ہماری حال ہے تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا کردار صحیح نہیں کریں گے جو وراست میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے اس کو صحیح معنی میں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے اسلام کو ہم تو ایک محدود دارے کے اندر ہیں اسی میں پھسے ہوئے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے اس میں پھسے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے کہ نور تھے اور اسی لڑائی کے اندر برسوں گزر گئے کئی سو سال گزر گئے اور ہم لوگ اپنی لڑائی کی وجہ سے اپنے غلقیوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے اسلام کو تیزی سے پھیلنا تھا ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہم نے اسلام کو خود پھیلنے سے روکا ہے ہماری کمی ہے ہم ایک دوسرے کے اراب فتوہ لینے کے لیے جاتے رہتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن سے مان لینا ان کی صیرت کے اوپر عمل کر لینا جب تک کہ آپ اس کو دل اور زبان سے اقرار نہیں کرو گے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نہیں لاؤ گے وہ کام نہیں ہو سکتا ویسے دھارا آدمی کہتا ہے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں لیکن جو کردار ان کا تھا جو ان کے اندر خصوصیات تھی جو امت کو دے کر گئے امت نے تو اس کے بر عمل لی کی اچند لوگ رہ گئے محدود دارے کے اندر اور جو بھی دنیا کے اندر اللہ والے یا عالم حضرات اللہ کی رضا کیلئے کام کرتے ہیں ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں ہم بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کے پاس تو جاتے ہیں بڑے عدو کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن ایک مسجد کے مولانا کے پاس ایک مسجد کے امام کے پاس ایک کاری کے پاس ایک حافظ کے پاس ہمارا کیا روئیہ ہے اس سے گفتگو کرنے کا ہمارا کیا کیا کام اس سے بات کرنے کا ہم اپنے خود جانک کر دیکھیں کہ ہم کس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بات چید کرتے ہیں اور کسی دوسرے آدمی کے ساتھ جو دنیا دار ہے اس کے ساتھ ہم کیسے بات کرتے ہیں ہم نے خود ہم نے خود جو اسلام کی بہترین گاڑی تھی اس کو بریک لگا دی جو پوری دنیا کو منور کر رہی تھی ہم نے روکا ہم نے روکا اسلام کو دوسرے نے کرسنے نے روکا اسلام کو ہم قصور ہوا رہے ہیں اسلام کو روکنے والے ہم مسلمانوں کے اندر چھوہ چھات کی یعنی کی وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے میں یہاں سے بدوئی گیا ایک دفعہ تو وہاں کالین میں بنگتے ہیں تو وہاں ایک بہت بڑے کالین جو بیچنے والے تھے انساری صاحب تو ان کیاں چلے گئے تو ان کیاں پتہ لگا کہ بھی ایک آدمی ایسا تھا جو بالمی کی سماج کا تھا اس نے اسلام مذہب قبول کر لیا اسلام مذہب قبول کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کی شادی میں چلا گیا تو وہاں کسی انساری صاحب نے یا چودری صاحب نے اس کو کہا اے سائیڈ میں ہو کے بیٹھ تو اس نے کہا کہ یار میں یہی چیز کو دیکھ کر کہ بھی اسلام برابری کا برابری کا درجہ دیتا ہے اس لیے تو اسلام قبول کیا اور تم اگر میرے پا تم اپنے ساتھ ہم کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو میں نے وہاں دیکھا الہ آباد کے اندر پھولور کے علاقے میں جب میں گیا تو دیکھا وہاں جو ہوتلز تھے اس کے اندر گلاس علیہ دا رکھے ہوئے تھے میں نے کہا یہ کہا کہ گلاس ہے وہ نے کہا یہ جو نیچی جاتی کے لوگ ہیں یہ ان کے گلاس ہیں یہ جو سورن ہنڈو ہیں ان کے گلاس ہی ہے تو میں حیران ہوگی ان کی یہ بات دیکھ کر کہنے کا مصد یہ ہے کہ وہی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر بھی ہیں کہ ہم پتھان ہیں ہم قریشی ہیں ہم سید ہیں ہم انساری ہیں ہم فلانے ہیں ہم بٹ ہیں ہم میر ہیں کچھ بھی نہیں جب تک کہ اللہ کے نبی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکم دا زندگی نہیں گزار ہوگے اور تمہارے اندر تقوی نہیں ہوگا تم چاہ پتھان ہوئے چکو چکو کوئی کامیابی نہیں ملنے تو اس انساری کو جو تھے وہاں مین مالک انہوں نے بتایا کہ کسی نے اس کو کہہ دیا کہ مسلمان کو جو مسلمان ہوا تھا نیا نیا کہ اس کو سائیڈ میں کر دو اس نے کہا یہ بات تو چھوڑ کے ہمیں آئے تھے علامہ اقبال نے کہا نا آگیا ہیں لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوز ہوئی ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز آیاز کون تھا غلام تھا محمود قصنی رحمت اللہ علیہ کا تو علامہ اقبال کرتے ہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صحابہ و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اسلام نے تو برابری کا قوم دیا ہے حضرت بیلال اپشی کار لے کالا رنگ حضرت بیلال اپشی کا بلیک بلکل لیکن جب فتح مکہ ہوئی جب فتح مکہ ہوئی مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا اللہ کی طاقت سے تو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے بیت اللہ شریف میں جب نماز کا وقت آیا تو بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے حضرت ابو وقت صدیق حضرت عمر فاروق رسول نے حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے جنہوں نے مقصدہ کے قربانییں دی تھی جو اسلام کے جنرل تھے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسلام کے جنرل کو نہیں بولایا کہا میرا بلال کہاں ہیں بلال آگئے کہا بلال آج کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے کے تو آزان دے گا اس کو کہا بلال کو وہ بلال وہ کالا بلال جس کو کہ امیہ مارتا تھا مکہ کی سڑکوں کے اوپر گلیوں میں گلے مرسی ڈال کے بچے گھسیڑتے تھے سینے میں پتھا رکھ دیا جاتا تھا آگ کے انگارے اوپر رکھے جاتے تھے ریت کی اندر اس کو لٹایا جاتا تھا وہ بلال ظلم و تشدد کی انتہا تھی بلال پہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی کو حکم دیا کہ آپ نے مکہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہوگے بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر کھڑے ہوگے آزان دینی ہے سب لوگ دیکھ رہے تھے وہ کفار مکہ جو ان پر ظلم کرتے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آج بلال کو کیا مقام مل رہا ہے تو بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر کھڑے ہوگے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے جب آزان دینے کے لگے تو وہاں تو چاروں طرف ہی نماز پڑھ سکتے ہیں موں کی اس طرف کریں تو جب آزان دینے لگے تو دل میں یہ خیال آیا کہ تجھ کو غلامی سے آزادی دینے والے تجھ کو اپنے سینے سے لگانے والے ایک ہی ذات ہے پیار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرت محمد مصطفیٰ جس طرف کھڑے تھے اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے موں کر گیا آزان دینے تو اسلام نے اس کو نہیں مانتا کہ آپ کالے ہو گورے ہو بلیک ہو وائٹ ہو نہیں بلکل نہیں کہ اسلام تو مانتا ہے کہ تمہارے اندر جو مسلمانی والا جذبہ ہے ایمان کا جو جذبہ ہے کہ تقویٰ تمہارے اندر کتنا ہے تمہارے اندر تڑپ کتنی ہے اسلام کے اندر وہ سب سے اول ہے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے بڑے پیسے والے ہیں ان کو توفیق نہیں ہیں لیکن یہ خریب آدمی ہوتا ہے اس کو توفیق ہوتی ہے وہ کام کر جاتا ہے جو بڑے بڑے آدمی نہیں کرتے غازی علم الدین ایک ترخان کا بیٹا جو کہ یہاں ستر سال پہلے لاہور کے ایک زلے میں پیدا ہوا غازی علم الدین تو وہاں ایک آدمی نے نوز بللہ رنگیلہ رسول کتاب لکھ دی اس کی دکان انار کلی میں تھی تو وہاں مجلس ہرار کا جلسہ ہوا سید اللہ شبخاری رئیس اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ نے بیان کیا رات کو تو لاکھوں کا مجمع تھا وہ علم الدین بھی بات سن رہا تھا عمر اس کی سولہ سال کی تھی کوئی مفتی نہیں تھا کوئی کاری نہیں تھا کوئی حافظ نہیں تھا اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ والدہ یہ موانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی نے کتاب لکھی نوز بللہ اس کو ختم کر دیا جائے ماں بھی بہت بہادر تھی کا بیٹا ہاں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کیا ہے اس کو دنیا سے ختم کر دو صبح فجر کی نماز پڑھی اپنے ہاں سے ماں نے تلوار دی اپنے ہاں سے کہاں ہماری ماں ہیں ہماری بیٹیوں ٹیلی ویزن کے آگے بیٹی ہم آف کر رہا ہمارے گھر میں ٹیلی ویزن ہے مولیوں کے گھر میں بھی ہے سب کے گھروں میں ہے کوئی بچا نہیں ہوا یہ سمجھو کہ وہ بچا ہوا ہے بڑے بڑے شایخ الہدیسوں کے گھر میں بھی ٹیلی ویزن ہے تو وہ کہلے ہیں کہ میں امریکہ گیا تو ایک یہودی کے ساتھ میرا کاروار تھا کہتا ہے وہ اس کو میں نے کہا وہ خبروں کے ٹائم ہو گیا اس نے کہا ہمارے گھر میں ٹیلی ویزن نہیں ہے اتنا عربوں بہتی آدمی ایک یہودی تو یعنی کہ پوری دنیا کو ٹیلی ویزن دینے والے خود ان کے گھر میں ٹیلی ویزن نہیں تھا سمجھے نہیں تو ہماری جو ماں ہیں وہ ٹیلی ویزن کے سامنے ہماری جو ماں ہیں بیٹی ہیں وہ ٹیلی ویزن کے سامنے بیٹی ہیں اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں کی جو دیکھا جگہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے مسلمانوں کے مکان آگئے لوٹے جا رہے ہیں پوری جو آپ سیریا دیکھئے افغانستان دیکھئے اس کے بعد عجیب دیکھئے پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھئے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم چپ چاپ بیٹے ہوئے جو فلسطین کے اندر جو بچییں مار رہی ہیں جو بوسینیاں البانیاں کے اندر بچی بڑھ رہی ہیں میں نے لینڈ میں دیکھا کہ البانیاں کی اور بوسینیاں کی بچییں بی بی سپاؤنڈ کے اندر اپنے جسم کو فروقت کر رہی ہیں روٹی کھانے کے لیے بیس بی سپاؤنڈ میں انگریز ان کا مزاک اڑا رہے ہیں ان کو کسی محمد بن قاسم تارک بینزیار صلاح الدین یوبی کا انتظار ہے لیکن ہمارے گھر میں نہیں پیدا ہوگا وہ کیونکہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویزن ہے ہمارے گھر میں یاشی ہے ہم پیسہ برباد کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو بدماشی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو یاشی سکھاتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت ابو وقت صدیق کون تھے ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت ابو فاروق رزیلت کون تھے ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت عثمان غنی کون تھے ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت علی رزیلت کون تھے ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت امیر مابیہ کون تھے ان کو فلموں کے نام بچھلا جتنی فلموں کے نام ہیں سارے تمہارے لڑکے بتا دیں گے مزاکنا یہ ہیروں کے نام بتا دیں سارے حضرتیں بتا دیں گے ان کو کیسے صحابی کا نام بوچھ رہے ہیں ان کو یاد نہیں بیڑا خرک ہوئے بڑے بڑے داریوں والے نیچے سنے کے اوپر تک پورا معاشرہ چند لوگ رہا گئے پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے بگڑا ہوا سارا معاشرہ اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے تو شدد ہو رہا ہے ہمارے پر مشرق ہم پر حملہ کر رہے ہیں آرہے تم پر نہیں کریں گے اور کس پر کریں گے جب تم اپنی حقیقت کو بھول چکے ہو ہم سوکی روٹی کھاتے تھے سوکی روٹی اور ہم نے جناب سپین کو فتح کیا اٹریلی کو فتح کیا فرانس تک ہم نے اللہ کے ہونے کے جنڈے لے رہا ہے ساؤت افریقہ کے سائروں تک جنڈے لے رہا ہے یہ تو چائنہ کے بارٹر تک اسلام کے جنڈے لے رہا ہے کہنا علامہ اقبال نے دی اذانے کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تقتہ ہوئے سائرہوں میں ہماری تاریخ تھی جب ہم اللہ والے تھے جب ہم اللہ سے محبت کرتے تھے تو دنیا کی ساری زمین ہمارے تابع تھی جدر نکل جاتے تھے دنیا کے سارے لوگ جھک جاتے تھے کہ مسلمان آگئے یہ اسلام کی سبائی ہیں یہ انصاف کریں گے اب جاتے ہیں تو مسلمان آئے تو باتہ لگا کہ مسلمان بھائی مان ہے مسلمان شرابی ہے مسلمان آیاشی ہے مسلمان شرق و پیدت کے اندر پسا ہوا ہے مسلمان نے اپنی جو عزت تھی وہ سب مٹی کے اندر میرا کے رکھتی ہم کہا ہے کہ مسلمان ہیں ہمانے سامنے ہماری بھو ویڈیو کی اس دلوٹی جا رہی ہے ہم کہا ہے کہ مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسئلہ پوچھ لیں جائیں گے کس سے مولوی اور مفتی سے اگر تمہارے گھر پہ حملہ ہو جائے اس سے تم مسئلہ پوچھ لیں جاؤ گے تمہاری بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا تمہارے بھائی بیٹے کی شادی ہوتی ہے کبھی کسی مفتی کا پاس گئے کہ بتاؤ کس طریقے سے کریں کاروبار کے لیے گئے کہ ہم کاروبار کس طریقے سے کریں ہم نے تو ایسا کیا کہ جتنے مولوی ہیں سارے کہ ان کو بند کر کے لگ دیا کہ یہ مولوی جو ہے نا یہی کام بگاڑتے ہیں اور ایک بات سن لو یہ جتنے مولوی ہیں یہ جتنے بڑے بڑے شاکل حدیث ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن حکیم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی ہے ان کے جنازے فیصلہ کرتے ہیں ان کے جنازے فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کون ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ دبشک میں اٹھا تو لاکھوں آگے ان کے جنازے کے اندر تھے اور وہاں کے جو عیسائی یہودی تھے وہ کہلیں کہ ہم بھی جنازے میں شامل ہو جائے اور جسے یہ عیسائی یہودی نے ان کے جنازے کو کندہ دے دیا وہ مسلمان ہو گیا آمیر شیمہ جس نے جا کے دنمارک کے اندر جس نے خاکہ بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اس کو جب مارا اور اس کا جب جنازہ آیا ہے ستر کلومیٹر تک جگہ نہیں تھی ستر کلومیٹر تک پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی جنازے فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ والے کون ہیں جنہوں نے قربانی دیئے اپنے اندر تبدیلی لائیے جب تک تبدیلی نہیں لائیں گے ہمارا یہی حال ہوتا رہے گا ہم ایسے ہی مار کھاتے رہیں گے ایسے ہی روتے رہیں گے فلسطین والے بھی سیریا والے بھی اغوانستان والے بھی بوسینیا، البانیا، قصوب تجینیا، کشمیر ایسے ہی روتے رہیں گے 57 اسلامی کنٹریز ہیں پوری دنیا میں اس کے باوجود ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں امریکہ، چائنہ، روس کے سامنے اللہ نے ہم کو پاور دی ہے اللہ نے پیسہ دیا ہے اللہ نے طاقت دی ہے لیکن اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں عیاشی کی طرح ذہن ہے اور جب عیاشی کی طرح ذہن ہٹ جائے گا انشاءاللہ اور صحیح مانا ہے مسلمان بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ پھر دنیا کے اندر کامیابی دیکھا اللہ تعالیٰ وقت ہو گیا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ موجود تو کچھ اور تھا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرح جدر بھی بات نکل گئی ادھر نکل گئی اب یہ بات پوری بھی نہیں ہوئی جو میں نے بات کرنی تھی انشاءاللہ اگلے جو میں زندگی رہی تو انشاءاللہ بات پوری کریں گے تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ نیت میں اخلاص کر لیجئے نیت میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے اے بیٹا بیٹھ دو نیت میں اخلاص اللہ کے لیے اور کسی کے لیے دل میں برائی نہیں دوستی بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے کاروبار میں بہیمانی مت کریں تمہاری دکان پر کوئی ہندو آجائے سکھ آجائے اس کو یہ سمجھ کے مت گھاٹے میں دیں کہ ہندو سکھیں اس کو ناب تول کے صحیح طریقے سے دے تاکہ وہ جا سکے بتا سکے کہ مسلمان بہت ہیماندار ہیں اپنے اندر کوئلٹی پیدا کیلئے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی شکل کو دیکھ کر آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کریں کیا ہماری شکلیں ایسی ہیں ایک غیر ملکی غیر ملکی جو ہے صحافی رائٹر غزنی میں گیا غزنی میں گوانستان میں ایک جگہ غزنی ہے وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے وہاں عید کی نماز دیکھی چھ لاکھ کا مجمع تھا کتنا چھ لاکھ کا مجمع تھا عید کی نماز میں کہا تھا ایک بھی داری ملا نہیں تھا سبحان اللہ کوئی کلین شیپ نہیں تھا سب کے داری تھی ون پرسن کوئی بھی آدمی کلین شیپ نہیں تھا تو جب ان کو نامہ نگاروں نے پوچھا وہاں کی ایک بڑی عورت کو کہ تم امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہو کب تک لڑتے رہو گے اس نے کہا تمہارے ہاں تو دو بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے ہاں تینا تینا بچے پیدا ہوتے ہیں ہم سب اللہ کے راستے میں لڑنے کے لئے بھیج دیتے ہیں اور کہلنے کا تم لڑتے ہو کیمپوٹر کے ساتھ وضائی میل کے ساتھ کالین پہ بیٹھ کے لڑتے ہو ہم زمین پہ لڑتے ہیں کندے پہ رکھے تمہارا مارا مارا کیا مقابلہ ہے اور اللہ نے دیکھا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے دکھایا کہ وہ سپر پاور امریکہ آج اللہ کی طاقت سے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں انہوں نے آج جان چھوڑ کے بھاگنے کو تیار ہے وہاں سے جس طرح روس بیک ہوا تھا امریک اکوانستان سے اسی طرح امریکہ بھی بیک ہو رہا ہے واپت جا رہا ہے جان چھوڑ دو کہتا ہماری وہ کہتا جانے نہیں دیں گے سمان یہی رہ گا یہ ہمارا مال غنیمت ہے سمجھے نہیں یہ یہی رہ گا جانے نہیں دیں گے مال ہمارا ہے تم جانا ہے تم جاؤ یہاں سے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں تو اللہ نے ان کو کامیابی دی ستر ملکوں نے ان پر بمبارمنٹ کی لیکن وہ ڈھرے نہیں ہو کہتا ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلتی آگ میں یہی بات کہیں جب ان کو چاروں طرح سے آگ لگی ہوئی تھی اور پھیکنے والے تھے کہ ہم آپ کی امداد کریں کہ نہیں ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے تو اپنے اندر تبدیلی لائیے انشاءاللہ تبدیلی لائیں گے پکے مسلمان بنیں گے اللہ دنیا میں بھی کامیابی اطاف فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی اطاف فرمائے گا وآخذانا الحمدللہ قاری محترم